عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے بروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے زمانہ میں ازربائیجان کے علاقہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی گزر بسر ایک اونٹ پر تھی ایک روز مستی کی حالت میں اونٹ مہار توڑ کر جنگل کی طرف نکل گیا اور باوجود کوشش کے قابو میں نہ آسکا سب نے رائے دی کہ جا کر خلیفہ وقت سے اپنی پریشانی بیان کرو تاکہ ان کی دعا کی برکت سے اونٹ قابو میں آ جائے چنانچہ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی پریشانی بیان کی آپ نے جواب دیا کہ تجھ کو استغفار پڑھنا چاہیے تاکہ تیرا مدعا حاصل ہو اس نے عرض کی کہ امیر المومنین میں نے بہت کچھ کیا مگر کچھ نہیں ہوا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ایک خط لکھ کر دیا اور فرمایا اس کو اونٹ کے سامنے ڈال دے تیرا مدعا حاصل ہو جائے گا اس شخص نے ایسا ہی کیا اور خط کو اونٹ کے سامنے ڈال دیا خط کا ڈالنا تھا کہ اونٹ نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کا جسم زخمی کر دیا چند لوگوں نے اسے بڑے مشکل سے بچایا کہ احتیاب ہونے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے چہرے کے زخم دکھلا کر درہ ماجرہ بیان کیا اور انتماز کی کہ مجھے اس پریشانی سے نجات دلائیں آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خدمت میں حاضر ہوا اسے ابن عباس تم اس شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے پاس لے جاؤ چنانچہ یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرہ اس شخص نے بیان کیا حضرت نے مسکرا کر فرمایا تیرا اونٹ ہے وہاں جا کر یہ دعا پر ترجمہ دربارِ الٰہ تیرے نبی کا واسطہ جو نبی رحمت ہے اور ان کے اہلِ بیعت کا واسطہ جن کو تُو نے تمام عوام پر فوقیت دی ہے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اس مسئبت کی سختی کو میرے لئے آسان کر دے اور مجھ کو اس کے شر سے بچا اس لیے کہ تُو ہی بچانے والا آفیت دینے والا ہے وہ شخص واپس چلا گیا دوسرے سال جب حج کے لئے آیا تو اسی اونٹ پر بیٹھ کر آیا آپ نے فرمایا تیرا حال تُو بیان کرے گا یا میں کروں اس شخص نے عرض کی یا امیر المومنین آپ ہی کریں فرمایا جب تیری اونٹ پر نظر پڑی تو تُو نے وہ دعا پڑی تو اونٹ نہایت آجزوں نیاز کے ساتھ تیرے سامنے بیٹھ گیا عرض کیا آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن عباس اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آئے یا مال میں کچھ نقصان ہو یا اہل و آیال میں کوئی بیمار ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھیں اور اپنی حاجت طلب کریں خداوند کریم اس کی حاجت کو بڑھلائے گا ناظرین اگر آج کی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی